نمسکار ساتھیو آج ہم بات کریں گے بھئی گلپ دیشوں کے بارے میں یا پھر دبائی کے معاملوں میں مان لگ سکتے ہیں کہ کار درگھٹنا معاملہ جی ہاں سب سے بڑا یہ بیک پوائٹ آتا ہے کیونکہ سب سے آپ کو پتہ ہے آپ لوگ روڈ کروز کرتے ہیں سبھی لوگوں کو دن میں دو چار بار روڈ کروز کرنی پڑتی ہے خاص طور سے جو لوگ مین شٹی میں رہتے ہیں باقی آؤٹسائٹ رہتے ہیں ان کو اتنا خطرہ نہیں ہوتا دیکھئے انڈیا کے بھی بہت سارے لوگ ر ہو جاتے ہیں ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے ہاتھ پیٹ بگرے میں چوٹ آ جاتی ہے لائپ ٹائم وہ لوگ ویلچیر پہ آ جاتی ہیں بہت سارے لوگوں کی تو ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے اس دوران اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے ساتھی کے ساتھ کوئی درگھٹنا ہو جائے تو ایک اگزامپل میں دنگا ایک سری لنکا کی مہیلہ کو ون میلین جی ہاں دوبائی درام کا معاوضہ ملا ہے جی ہاں تو آپ کو بھی کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور کس طرح سے اگر آپ کے ساتھ یہ ٹ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن اون کا لیجیے فیس بک پیچ والی پیچ کو فولو کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ ہر روز آپ کو بھی اس ریلیٹیڈ نئی نئی اپٹیٹ ملتی رہے تو چلیے شروعات کر لیتے ہیں دیکھیں بھائی وی میں جو درگھٹنا معاملہ ہے اس میں سری لنکا کے ایک میلہ تھی جس کی عمر تھی فورٹی فائی پیئرز جیاں دل رکشین ان کا نام تھا جو ایک جوب کر رہی تھی ہوم میڈ کے طور پر گریب پریوار کی تھی جی برا روڈ آپ آپ کو پتا ہے جی برا روڈ پر روڈ کروسنگ ہوتی ہے تو گاڑیاں رک جاتی ہیں آپ لوگ نکل جاتے ہیں گرین شنگلن ہونے کے بعد میں لیکن کس میس میں ہو جاتا ہے چاہ آپ کی طرف سے کوئی گلتی ہو جائے یا پھر ڈرائیور کی طرف سے گلتی ہو جائے تو اس دوران کہیں نہ کہیں آپ کو چھوٹ لگنے کے چانسز رہتے ہیں تو یہ میلہ جی برا روڈ جو کر رہی تھی اسی دوران سب سے بڑی بات یہ کہ انڈین ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا انڈین ڈرائی ڈرائیور گاڑی چلا رہی تھی اس کو ہسپٹل میں کافی ٹائم تک رکھا گیا ڈوکٹروں نے ساپ بول دیا تھا کہ جندگی بر کے لیے یہ لیڈیز ویلچیر پر رہنے والی ہے دوائیوں کی اس کو ضرورت پڑے گی اس کے بینا یہ جندہ نہیں رہ سکتی جی ہاں آلانکہ ان کی پھر ان کے ڈرائیور پہ ہے مقدمہ درج کروایا گیا انشورنس آپ کو پتا ہے سب کی ہوتی ہے تو یہ جو کوٹ جو وہاں پہ آپ کو پتا ہے موٹر بھی کلیکٹ کے تحت جرم جو سب ہی دیسوں میں ایک جیسے نیم ہی ہوتے ہیں کچھ زیادہ فارق نہیں ہوتا ہے تو ایڈوکیٹس تھے انہوں نے ان کے پکس میں اور فیصلہ کوٹ میں اپلیکیشن ڈالی کیس کے لیے کیس فائل کیا اور مضبوطی کے ساتھ پورے ایویڈنس کے ساتھ میں پورے ڈوکومنٹس کے ساتھ میں اور پوری کوشش کی کہ بھئی اس گریب میلہ کو نیائے دلائے جائے آلانکہ یہاں پہ سوچنے کی بات ہے کہ بھئی کچھ سے اگر لوگ ایسے وکیل اگر پوری پیروی نہیں کر پاتے تو پھر ان کا جو موکل ہے وہ پھر کیس ہار جاتا ہے تو وہ معافضہ ضرور نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ملنے کے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد میں بھی اس کو معافضہ ملے کیونکہ وہ کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا کیس کتنا ہائیلی مضبوط ہے جی ہاں علانکہ ان کی طرف سے کیس لڑا وہ وکیل اچھے تھے انہوں نے پوری کوشش کی کہ بھئی ان کو معافضہ دلوائے جائے لاشٹ میں جا کے ایک سال کی پوری کوشش کرنے کے بعد میں ان کو معافضہ ملا جو ایک میلین دوبائی درامکہ تھا اور جس کو اگر کیلکولیشن کرے سرلنکہ اس ہرلے میں تو چوون میلین ہاں پیسہ ان کا بنتا ہے علانکہ دیکھئے یہ پیسہ ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہے جو عورت ایک اچھی بلی جوب کر رہی تھی اور اس کی استطیعہ آج یہ خراب ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایمیج کے اندر بھی عورت دکھ رہی ہے اس کی استطیعہ بھی خراب ہے اب یہ پیسہ مل گئے اچھی بات ہے لیکن وہ اس کی زندگی واپس نہیں آ سکتی کہنے کا مطلبی ہے کہ چلو ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ ہو گیا اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے لیکن کچھ پیسہ مل جائے آپ کو معاوضہ مل جائے جس کے سہارے آپ کی یا جن کی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہ زندگی کاٹ سکتا ہے اس لئے یہ اپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو دھیان میں رکھنی چاہیے کہ اسی طرح کی کوئی پروبلم ایکسیڈنٹ سے ریلیٹڈ ہو جائے تو آپ کو موٹر بیکل ایکٹ کے تحت مقدمہ درز کروانا چاہیے ڈرائیور کے خلاف آلانکہ یہاں پہ بات کریں تو کوٹ نے بھی ڈرائیوری کو ڈرائیور کو بھی معاوضہ اس کو پانچ ہزار فائن لگا تھا آلانکہ دیکھے کہ ڈرائیور کے پاس سب کچھ ہوتا ہے گاڑی ہوتی ہے لائنسنس ہوتا ہے انشورنس ہوتا ہے تو اس کا کچھ بگڑتا نہیں ہے آلانکہ ان کو فائن پڑا پانچ ہزار درام کا وہ اس نے دے دیا باقی جو انشورنس جو اے ون میلین دوبائی درام ملے ہیں یہ دس لاکھ دوبائی درام یہ ہیں جو انشورنس ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کرتی ہے جو کوٹ کے مادم سے جس کے ساتھ درگٹنا ہوئی ہے اس تک پہنچایا جاتا ہے باقی جو کوٹ کا وکیل کا جو خرچہ ہوتا ہے وہ بھی ان کو دینا ہوتا ہے ہرزانہ بغیرہ بھی اگر بات کریں تو تو کہنے کا مطلب اس طرح کی درگٹنا کسی کے ساتھ ہو تو آپ سجگلی طور پر جن کا اکسٹینٹ ہو گیا وہ تو ترنت کاروائی نہیں کر سکتا ہے جن کے ساتھ میں ہیں کو جان پیچان کے ہیں ان کو ترنت میں یہ جو مقدمہ درز کروانا چاہیے تاکہ آپ اس معافضے کے حق دار ہو جی ہاں تاکہ آپ کا ہسپٹل میں جتنا خرچہ لگے ورنہ دوبائی ون میلین دوبائی درام تو ہسپٹل میں خرچہ لگ جاتا ہے آپ کو پتہ ہے دوبائی میں کتنا مہنگا سسٹم چلتا ہے حالانکہ ہر آدمی کا ورکر کا لوگوں کا انچورنس ہوتا ہے اسی وجہ سے آپ لوگ وہاں پر ٹریٹمنٹ کروا پاتے ہیں ورنہ تو بہت کوشلی پڑتا ہے اتنا سمباب نہیں یہ ہو پانا سمجھ گئے بات کو تو ایسی اس دیتی آپ کے ساتھ ہو تو سابدان رہی ہے سترک رہی ہے اسی طریقے سے آپ بھی اس معافضے کے حق دار ہو سکتے ہیں جو دوبائی لوگ کے حساب سے یا دوبائی لوگ کے حساب سے سب باتیج میں مینسن کی گئے ہیں آئی اوپ یہ ویڈیو چاہ لگے تو لائک شیئر کریے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میسی جانکار کے ساتھ جے ہیں جے